ہلو گائنز ٹوڈی ویڈ بی بی ورلڈ آج ہم بات کریں گے منور فاروقی کے بارے میں لاک اپ میں رہتے ہوئے منور نے بہت اچھا سے پرفارم کیا اور لاک اپ کے وینر بن گئے لاک اپ میں رہتے ہوئے منور نے اپنے کنٹینڈر سے اور اپنے فرنڈ سے بہت سے چیزیں شیئر کی اپنی لائف کے بارے میں ویسے ہی انہوں نے اپنی گرفرینڈ کے بارے میں بھی سب اسے شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ ان کی گرل فرنڈ باہر ہے جو ان سے بہت زیادہ اٹیجڈ ہیں اور وہ دونوں اپنی اس ریلیشن کے لیے بہت زیادہ سیریس ہیں ایون منور نے یہ بھی بتایا کہ لاک اپ ایسا لاسٹ شو ہے جس کے بعد وہ فوراں سے انگیجمنٹ کر لیں گے انہوں نے جب لاک اپ کو ون کیا اور ونر بننے کے بعد لاک اپ کی سکسس پارٹی میں لے کر آئے اپنی گرل فرنڈ کو اور ان کو انٹرڈیوز کروایا ایکتہ سے اور پوری پبلک سے اسپیشلی اپنے فین سے اس پارٹی میں منور اور ان کی گرل فرنڈ بہت خوبصورت لگ رہے تھے دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلوز تھے اور دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور کیر بھی کرتے ہیں ہم نے دیکھا یہ دونوں ساتھ میں بہت حسین لگ رہے تھے اور یہ دونوں ساتھ ہی نے پارٹی میں آئے ایون دونوں کی جریس بھی میسنگ تھے ہم نے دیکھا لوک اپ نے انہوں نے انہیں انٹرڈیوز کروایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ریسنٹلی انگیجمنٹ کرنے والے ہیں اسی دوران ہم نے دیکھا انہوں نے لوک اپ کے بعد ناظلیہ کی بردے پر منور نے ایک پارٹی اورگنائز کی اور ناظلیہ کے سبھی کلوز فرنڈز اور اپنے سبھی کلوز فرنڈز کو کیا انوائٹ اور اس پارٹی میں انہوں نے ناظلیہ کے ساتھ کی انگیجمنٹ بہت خوبصورت لگ رہے تھے یہ دونوں اور یہ پارٹی بہت تھی زیادہ گرانٹ تھی اس پارٹی میں انہوں نے اپنی فیلنگز بیان کی جو وہ اپنی گرل فرنڈز کے لیے اپنے دل میں کافی ٹائم سے لے کر بھوم رہے تھے اس دوران ناظلیہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور منور اور ناظلیہ دونوں ساتھ میں بہت زیادہ گلو کرتے ہوئے نظر آئے اس انگیجمنٹ کو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا کیونکہ وہ اپنے اس ریلیشن کو ایک بہت خوبصورت نام دینا چاہتے تھے اب ہمیں منور ہمیشہ ناظلیہ کے ساتھ نظر آئیں گے اور اس انگیجمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے ریلیشن کو اور زیادہ مضبوط کر لیا ویڈیو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پلیز دونسوگیت بیل آئیکن تکیو سو مچ